یوٹیوب چھوڑ دوں گا یار دوستو کیونکہ اس یوٹیوب کی وجہ سے میری فیملی رسک کے اوپر آگئی ہے اور میری فیملی سے بڑھ کر میری لیے کچھ نہیں ہے اس دنیا میں دوستو آپ بولیں گے ایسا کیا ہو گیا میری ایک ہی گلتی رہتی ہے کہ شاید میں اپنے سبسکرائبر جو میرے فین ہیں ان کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایک بار نہیں دوستو تین چار بار ایسا ہوتا آرہا ہے آپ بولیں گے رہی بھائی ایسا کیا ہو گیا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اچھا دو دن پہلے شیوانی نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس میں کی ایک لڑکا بیہار سے اپنے گھر سے بھاگیا آتا ہے لوگ ڈاؤن میں ہیماشل کو وہ بھی شیوانی کو راکھی پہنانے کے لیے اچھا ہم نے ویڈیو میں جو دکھایا وہ تو بہت اچھا اچھا تھا کہ اس نے آیا راکھی پہنائی سب خوش تھے لیکن دوستو جو سچائی ہے ویڈیو کی پیچھے وہ کافی زیادہ مطلب آپ سوچ کے گھبرا جائیں گے اور ایسی ہے اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا اور میں ایسا بول کیوں رہا ہوں دوستو جب ہیماشل میں لوگ ڈاؤن لگنے والا تھا اس سے ایک رات پہلے کی بات ہے میں اور شیوانی مل کر کھانا کھا رہے تھے اور ہم منالی میں تھے جب میں کھانا کھا رہا تھا تب ہی مجھے اچانک کول آتا ایک بندے کا اور کافی موشنل ہو کے بولتا ہے کہ روی بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں مجھے آپ کے ساتھ ملنا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ایسی بات ہے ابھی کوویڈ چل رہا ہے بڑ جیسے ہی کوویڈ ٹھیک ہوگا ہم لوگ جرور ملیں گے اس کے بعد وہ بندہ بولتا ہے کہ شیوانی دیدی کا بھی بہت بڑا فین ہوں پلیز آپ ایک بار میری بات ان سے کروا دیجئے اب اس نے فون میرے فون پر کیا تھا بڑ وہ جس ایموشنل ویس سے بول رہا تھا میں نے سوچا چلو یا شیوانی کے ساتھ اس کی بات کروا دیتا ہو تو میں نے شیوانی کے پاس فون دیا تو شیوانی کے ساتھ بھی اس نے سیم یہی بات پولی اور اس نے بھی سیم ہی جواب دیا کہ جیسے یہ سچویشن اچھی ہوتی ہے آپ ہم آچل آ جانا لیکن دوستو اس سے اگلے دن ہی ہمیں سرپرائز پتا چلتا ہے صوبہ قلب کے 10-11 وزے کول آتا ہے اور ہمیں بولا جاتا ہے کہ بھیا میں شملا سے بول رہا ہوں اور میں رات میں ہی بیہار سے آ گیا ہوں آپ لوگوں سے ملنے سچ بھولو دوستو تو میں گھورا گیا ایک دم سے میں نے کہا یار ایسا کوئی کیوں کر سکتا ہے بھلا تو میرے دیماغ میں یہ چلنا تھا بندہ مطلب کیا کر رہا ہے کوئی دیماغ میں کے اوپر اس کے پریشر تو نہیں آ گیا کہ لوگ ڈاؤن میں ادھر سے ادھر بھاگ آیا پھر اس کو بولا بھائی ابھی میں نہیں مل سکتا سچوشن بہت خراب ہے تم باپس لوٹ جاؤ تو بندہ ایموشنل ہو گیا ہے بولتا بھیا میں بیہار سے اتنی دور سے شملا آیا ہوں اب تو آپ منالی میں ہی ہیں منالی اور شملا کا ڈسٹنس تھوڑ آئیے تو سچ کہوں تو میں نے بہت بار سوچا لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ چلو ہلکا سا رسک لے لیا جائے میں اسے کیوں نہ شملا سے منالی بلالوں کچھ گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھوں اور اس کے بعد اسے باپس بھیج دوں دوستو میں نے ٹھیک اس کو بولا کہ تم منالی آ جاؤ تو دوستو میں نے سوچا تھا کہ وہ بندہ شام تک منالی میں پہنچ جائے گا لیکن دوستو ہوا الٹا وہی بندہ رات کے لگ بگ بارہ ساڑھے بارہ وجہ منالی پہنچا اور ساڑھے بارہ وجہ مجھے کال کرنے لگا کہ بھیا جی میں بس ٹین میں آج چکا ہوں پلیز میرے رہنے کا کچھ کر دو دیکھو گھر میں نے اسے صاف طریقے میں کہا کیونکہ ہمارچل میں نائٹ کرفیو چل رہا تھا میں نے کہا نہ تو ابھی مجھے ہوتیل والے باہر نکلنے دیں گے اور میں جہاں پہ رہ رہا تھا وہ بس ٹین سے کافی دور تھا تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی ایک کام کر آج کی رات کیسے بھی کر کے تو رکچا صبح مجھے بتا کہ کیا ہوا تو لیٹ کیوں ہو گیا تو اس نے کیا کیا جیسا کہ میں صبح اس سے ملا تو اس نے بتایا کہ رات کو میں ٹیکسی بھی سو گیا تھا اچھا اس سے اگلے دن کی میں بات کروں جب مورننگ ٹائم میں میں اٹھا تو دوستو ہم کو ایک پروپٹی دیکھنے جانا تھا جس کے لیے میرا کانٹیک پروپٹی ڈیلر کے ساتھ بھی ہو رکھا تھا تو میں نے کار بک کری اور میں نے سوچا کہ چلو صبح ہو رہی ہے آج دو دھائی بجے تک ہم پروپٹی دیکھیں گے تب تک میں اس بندے کو بھی اپنے ساتھ کار میں گھما دیتا ہوں اور کار میں گھما نے گھونے کے ساتھ جیسے ہی شام ہوگی تو وہ بندہ چلا جائے گا اپنے گھر دوستو ٹھیک میں نے ایسے ہی کیا میں اس سے ملا ہلکا سا ویڈیو ہم نے بنایا دو دھائی تین بجنے کو آئے تو اس ٹائم پہ ہم ایک آفس میں بیٹھے وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے ہم نے راکھی واکھی پوری پہنائی تو میں نے اسے کہا کہ بھئیہ ٹھیک ہے ابھی ٹائم جو ہے خراب چل رہا ہے کبھی بھی کرفیو لگ سکتا ہے لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے ابھی آپ چلے جاؤ تو وہ بندہ مجھے بھونے لگا دوستو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے گھر جانے کے لیے میں کافی جیدہ حیران ہو گیا میں نے کہا تم ایسا ڈیسیزن کیسے لے سکتے ہو تو پتہ نہیں وہ ایسے آل مٹول کرنے لگا اس کے ٹھیک دس پندرہ منٹ بعد بندہ بولتا کہ میرے پاس آئی ڈی بھی نہیں ہے تو میں اور بھی جیدہ حیران ہو گیا میں نے کہا بندہ بیہار سے آیا ہے لیکن اس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے اچھا جب ہم نے اس کو تھوڑا مطلب اس کے بعد میں ہم نے بات کری تھوڑے ہارڈ طریقے سے تھوڑا میں نے اس کو ڈاٹا کی یار تم اتنی بڑی بیوکوفی کیسے کر سکتے ہو بیہار سے ہاں پہ آئے ہو تمہیں ہوتیل میں کمرہ نہیں ملے گا تو آئی ڈی تمہارے پاس کیوں نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ہسنے لگا اور بولنے لگا کہ بھیہ میرے پاس آئی ڈی ہے اور ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد بولا میرے پاس پیسے بھی ہیں میں نے کہا کتنے پیسے ہیں بولتا بھیہ میرے پاس بارہ سو روپے ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر وہ میرے سے ریکویسٹ کیا کہ بھیہ آج رات کو میں نہیں جاؤں گا ساتھ بجے کل صبح ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا پلیز آج کی رات آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے یار میں نے کافی حد تک سوچا اور اس بندے کی جو حرکتیں تھی اس سے مجھے کافی عجیب و غریب لگ رہا تھا کیونکہ کبھی وہ سچ بول رہا تھا کبھی وہ جھوٹ بول رہا تھا آئی ڈی کو لے کر پیسوں کو لے کر لیکن پھر میں میں نے کچھ غلط نہ سوچتے ہوئے دوستوں میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اب جس ہوتیل پہ میں نے روم لیا تھا وہاں پہ روم لینے لگے اور جب پیمنٹ کرنے کی بار ہی آئی تو اپنی جیبوں میں ایسے ایسے ہاتھ پھرنے لگا اور بولنے لگا بھیہا میرے پیسے کہیں پہ گر گئے تو میں مطلب اکتب شوق دو گیا کہ آدھے گھنٹے پہلے ہی بندہ بول رہا تھا میرے پاس پیسے ہیں اور ابھی بول رہا کہ میرے پیسے کہیں گر گئے سچ کہو دوستو تو پہلے تو بجے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن دوستو ٹائم جو ہے جیادہ ہو رہا تھا روم بک کرتے کرتے رات ہو چکی تھی تو ایسے میں نے میں سوچا کیوں نہ اس کے پیسے میں ہی دے دیتے ہوتا تو میں نے ہوتل والے کو بولا میں نے کہا اس کے پیسے میں دے دوں گا اچھا اب اس کے بعد میں میں اپنے کمرے میں چلا گیا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا بھٹ گائز آپ مانے گے نہیں رات کو بندہ ساڑھے تین بجے وہ اٹھا اور ساڑھے تین بجے ہوتل کا جو ریسپسن ہوتا ہے اس میں جا کر وہاں پہ بول رہا ہے کہ مجھے روی اور شیبانی سے ملنا ہے اب ہوتل کا سٹاف کافی زیادہ گصہ ہو گیا کہ بھائی تو پاگل ہے کہ ساڑھے تین بجے رات کے اٹھ کے کیوں ایسا بول رہا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اس کے بعد میں انہوں نے مجھے کال کری تو میں نے یار دیکھا کہ ساڑھے تین بجے بندہ بول رہا ہے کہ مجھے ملنا ہے تو میں کافی جیدہ گھورا گیا میں نے کہا اس کو خوگا گیا میں نے کہا ایسی ہے بات کہ اس کو تھوڑا روک کے رکھو اور ابھی کی سیچویشن سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مجھے اس بندے کو گھر بھیجنا پڑے گا اچھا جی صبح کے لگ وقت چھ بج گئے تو میں اپنے روم میں ہی رہا وہ بندہ بہار نکلا اور بہار نکلنے کے بعد ہوتل والوں سے بولنا لگا کہ میرے گھر سے پیسے آ رہے ہیں اور جب تک میرے پیسے نہیں آ جاتے میں یہی پہ رکھوں گا اور جو رات کو رہنے کا ویل ہے وہ بھی میں ہی پے کروں گا اچھا میں چپ چاپ اس کی حرکتوں کو دیکھتا رہا میں نے کہا کرتا تو کرتا کیا ہے دوستو لگ وقت بارہ سے دو بج گئے دوسرے دن کے وہ بندہ وہیں پہ وہیں ہی کھڑا رہا اس نے حطلب ٹس سے مس نہیں کرے اور ہوتل والوں نے لازٹ میں اسے ہوتل سے باہر نکال دیا اچھا ہوتل سے باہر جب نکال دیا تو پھر مجھے اموشنل فیل ہوا میں نے کہا اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہوگا حرانکہ اس نے میرے ساتھ آئی ڈی کو لے کر پیسے کو لے کر جھوٹ کھا ہے بٹ کہیں نہ کہیں یہ بندہ اموشنل ہوگا تو میں نے پھر سے باپیس اسے کال کیا تو وہ بندہ بولا بھییا جی گھر میں بہت سارے لوگ نراج ہیں میرے سے اور مجھے کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا ہے میرا بھائی مجھے بول رہا ہے کہ تم باہر گئے ہو نا گھر سے بھاگ کر پیسے لے کر تمہیں پتہ چلنی چاہیے باہر کی زندگی کیسی ہے تو جب میں نے اس کی ساری باتوں کو سنا تو میں پھر سے اموشنل ہو گیا میں نے کہا میرے سے کوئی ملنے آیا ہے بھیجا رہا اور اوپر سے بھائی اس کے گھر والے اب اسے پیسے نہیں دے رہے تو ایسے میں دوستو میں نے اس کو کیا بھولا کہ میں نے کہا بھائی میں تیرا روم رنٹ بھی کلیر کر رہا ہوں اور ساتھ میں تیر کو پیسے بھی دے رہا ہوں دوستو میں نے دو ہزار روپے بھی بھیجوا دیئے میں نے کہا اب میرا بھائی ایسے کام کر تو یہاں سے نکل جا شام کو بس جانے والی ہے اور دوستو آپ یقین نہیں مانیں گے اس بندے نے پیسے لیا اور پیسے لینے کے بعد وہ مجھے پھر سے کال کرنے لگا اور اب کی بار وہ بولنے لگا کہ ربی بھائی میں گھر نہیں جاؤں گا میں نے کہا اب تمہارے پاس میں نے پیسے بھی دے دیا تمہارا ہوتل کا بھی سارا کچھ کر دیا اب کیا عدیقت ہے بولتا مجھے گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہے جو مجھے ڈانٹ پڑے گی میں گھر نہیں جا سکتا بھلے ہی مر جاؤں گا دوستو اتنا سننے کے بعد میرا دماغ چوئے سچ میں کنفیوز ہو گیا میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے تو میں اس کو بول رہا ہوں کہ بھائی تم یہاں سے بس پکڑو اور بس پکڑ کے جاؤ چنڈی گھر اور چنڈی گھر سے ڈریکٹ سیدھا دے لیا اور وہاں سے بھیہار تو وہ بندہ مجھے بولتا ہے کہ یہاں سے میں جاؤں گا منالی اور منالی سے پھر جاؤں گا دوستو چمبہ کے لیے اور چمبہ سے جاؤں گا بھرمار سوچو میرے سے ہی پیسے لے کے اور میرے اوپر ہی وہ فورس کر رہا ہے کہ میں آپ کے ہی گھر آؤں گا دوستو سچ کہوں تو اتنا کچھ ہونے کے بعد مجھے گصہ تو بہت آ رہا تھا بٹ میں نے ایک چیز جو ہے وہ مطلب دل میں رکھی کہ مجھے کچھ بھی ایسا ایکشن نہیں لینا ہے جس کی وجہ جس کو لوگے کہ میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہوں تو میں نے کیا کہ اس کو تھوڑا سا ڈرائیا میں نے کہا بھائی ایسا ہے تو میں پولیس میں بات کر دوں گا میں پولیس میں بولوں گا کوئی بندہ میرے کو فورس کر رہا ہے تو بندہ پھر آگے سے رونے لگ گیا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو رہنے دیجئے ہم بھی یا مر جائیں گے کچھ بھی ہو آپ کو کوئی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی بات جرورت نہیں ہے میں نے اسے بہت پیار سے بھیلایا فصلہیا میں نے کہا اپنے بڑے بھائی کا نمبر ایک بار مجھے دوں دوستو اس کے بڑے بھائی کا نمبر لے کے میں نے اس سے بات کری تو اس کے بڑے بھائی نے بہت ہی ایک خطرناک سجوے ہلانے والا بولا اس نے کہا گھر میں ماں کی سیچویشن بہت خراب ہے اور یہ لڑکا اپنی ماں کے ہی پیسے چورا کر بھاگا ہے اور دوستو پتہ نہیں کیوں اس لڑکے نے ایسے کیا اس کے بھائی نے کہا تھا کہ کبھی بھی نہ تو ہم نے اس سے کبھی ڈانٹا ہے جو ابھی ڈر رہا ہے اور نہ ہی دوستو کبھی ایسے کرتا تھا اب میرے پاس دوستو دو ٹائپ کے سین یہاں پہ ہو گئے دیکھو ایک تو بندہ اتنا زیادہ ایموشنل تھا کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں چھوڑ کر بیمار اور پیسے چورا کر بھاگ آیا اوپر سے وہی بندہ ایسی جیت کر رہا تھا ٹھیک ہے کہ وہ بندہ بھائی باپس نہیں جائے گا اب میں کافی زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کے بھائی کو سمجھایا کہ تم اسے گھر میں باپس آنے سے ڈانٹ کیوں رہے تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی ایسے بھاگ جاتا ہے دیکھیں آپ بتائیے گصہ نہیں آتا ہے تو میں نے ان کے بڑے بھائی کو انڈرسٹینڈ کرویا کہ دیکھو بھائی یہ منالی ہے ہاں پہ تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور رات میں پوری لکڑی بن جائے گی اور میں تو نکل رہا ہوں منالی سے دوستو کیونکہ میں نکل ہی آیا تھا تو میں نے کہا پیچھے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ ایسے کام کرو کہ پیار سے بات کرو گھر میں بلا کے کہ بھلے ہی چار تھپڑا میری طرف سے مار لینا لیکن ابھی اسے پیار سے بولو میں نے پیسے ویسے دے دیئے کہ آ جائے تب ہی دوستو اس کے بھائی نے جب اس کو کال کیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں بولیں گے تب جا کے وہ فندہ پھر سے خوش ہیا بولا ہے تینکیو بھی آجی آپ نے بات کری گھر میں جا کے میں نے تو بات ایسی کری تھی بھائی کہ دو تھپڑ اور مارے جائیں اس کو کیونکہ اس کی جو گلتی ہے وہ بہت ہی بڑی تھی تب وہ جا کر کہیں بس میں بیٹھا اور دوستو سچ کہوں تو اس کے بعد میں میں نے راحت کی سانس لی اور دوستو یہ میرے ساتھ ایک بار نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے میں چندگر تھا تو اس میں بھی میرے گھر میں دیکھو چار سسٹر ہیں ممی ہیں کوئی مرد نہیں ہوتا ہے بہاں پہ بھی ایک بندہ پہنچ گیا تھا سیم ہی ڈراما اس نے بھی کیا اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو گھر والوں نے اسے پیسے دیے پھر پیسے دے کر جو ہے وہ دوستو گھر سے بہار گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بھی سچ بات کہوں تو ایک بندہ آ رہی آیا اور دوستو بہانے کے بعد اس نے بھی کیا بولا بندے نے بولتا کہ میں آشارام باپو آشارام کے آسرم سے آیا ہوں حالانکہ اس بندے کی بات کرو اس نے گلت تو نہیں کہا لیکن آشارام کو دوستو ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیٹ کرتے ہیں اور اس کی مطلعہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ رسپیکٹ کیا رہی ہوگی تو بھار ایسے ایسے لوگ بہت بار ٹریکٹلی میرے گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کہ آج کل تو یہ لوگ کوبیڈ میں بھی نہیں تھم رہے تو میری فیملی کے اوپر پورا کا پورا خطرہ آ گیا ہے ان چیزوں کی سے اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جب میں گھر میں نہیں رہتا ہوں تو میرا اور باقی یوٹیوبر کا تو مجھے پتہ نہیں بٹ میرے گھر میں چار بہن ہیں مدر ہے اور میرے گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا لگی ہے کیونکہ میں ایک چھوٹے سے گھون سے بلونگ کرتا ہوں تو ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں صلاح دیں کیا ان لوگوں کا میں کیا کر سکتا ہوں جو کافی ٹائم سے فورس کرتے ہیں بھائی میں ہاں جوڑ کے بولتا ہوں ایسا مت کرو اگر ایک دو بار ایسا ہوا تو میں سٹیکٹ ایکشن لوں گا بھلے ہی میں بھائی محنت کی کمال لوں گا باٹ مجھے اپنی فیملی کے اوپر کوئی رسک نہیں ڈالنا میں نہیں چاہتا کہ کوئی کرونا لے کے آئے یا پھر کوئی ایسا بندہ مینٹلی سکھ میرے گھر میں پہنچ جائے جو کہ میرے لئے پرابلم کریٹ کرے ایسا آپ میری فیلنگ کو سمجھ پائے ہوں گے کہ میں کیا آپ سے کہنا چاہتا تھا باقی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ٹیک کیر اور بائی بائی